سلام علیکم میرے سورنٹس ویلکیم ٹو سیڈی ہائی ڈاٹ پی کی ان سبکریب کیپنگ کنٹیکٹ فار مور ویڈیوز اپڈیٹ فرسٹ آف آل جو ان سے کیسز چودری محمد جبران ناسی صاحب سندھ ہائی کورٹ میں لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے متعلق جیسا وہ اپڈیٹ کر رہی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ وہ ریکنڈکٹ کی کوشش کر رہی ہیں یعنی آپ پھر ریکنڈکٹ کا کوئی ریزلٹ آئے گا فرسٹ آف آل کوٹ نے کیا ڈریکشن دی ہے جو انصار ایم ڈی کے 29 نومبر کو ہوا تھا اس کا ریزلٹ آپ تب تک اپلوڈ نہیں کر سکتے جب تک 13 دسمبر والا ایم ڈی کے نہیں ہوتا یعنی اس کا مطلب اس کا ریزلٹ آئے گا اور اگر وہ ریکنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے یا کوٹ اس طرح کوئی فیصلہ دینا ہوتا تو وہ ریزلٹ کی اوپر بات نہ کرتے وہ پیپر کی اوپر بات کرتے لیکن وہ تو ریزلٹ کی اوپر بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میڈلسٹ ایک ہی اپلوڈ کی جائے گی تو ظاہری بات ہے میڈلسٹ تو ایک ہی ہوتی ہے وہ تو دو پوسیبل ہی نہیں ہے سو یہ چیزیں دوسرا پی ایم سی نے جو کچھ کیا جتنے زیادہ جوٹ بولے اب مجھے ہنسی آتی ہے دکھ ہوتا ہے یعنی چودری علی رضی صاحب جیسے انٹریو میں کہتے تھے ہم پیپر کو لیکر سے بچائیں گے اور سہار اس طرح سے ہمیں بتاتے آپ کو یہ بھی بتاتے ہوں کہ پیپر کیسے لیک ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری ہم نے خود لی ہے اور لیک کے متعلق طلبہ ابھی تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کوئی ایم سی کیوز آپ کی بک سے باہر نہیں ہوگا جبکہ ایٹی پرسنٹ ہائی بک سے باہر ہیں فیڈرل سے دیری ہوئے ہیں اس طرح سے باتیں کی ہوئی تھیں انہوں نے اور جب ایکاڈیمک بورڈ کے متعلق جبران آسل صاحب نے کیس کیا کہ ایکاڈیمک بورڈ کے بغیر انہوں نے ڈیٹ آنونس کر دیا پھر ایکاڈیمک بورڈ بنا دیا اس سے ایک دو آنونسمنٹ کرا لی پکچر لے لی وہ سب کے سمجھ سب تماشے ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ جون سے ہمارا ایکاڈیمک بورڈ ہے اس نے کچھ ایم سی کیوز نکال دی ہیں جو کہ فیڈرل بورڈ سے بلانگ کرتے تھے اگر ایک بھی ایم سی کیوز نکلا ہوتا نا ان کو جتنے طلبیں ان کے پیپر دوبارہ سے پرنٹ کرنے پڑتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم سی نے ایک دو ایم سی کیوز باہر نکل جانے کی ورہ سے تمام پیپر دوبارہ سے پرنٹ کیے ہوں گے کبھی بھی نہیں کیوں گے صرف ہمیں دکھانے کے لیے کوڈ کیسی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کی ہے اور پرائیوٹ مافیا نے اپنی فی اتنی بڑا دی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک منت پہلے چودری محمد عبدالہمان صاحب نے جو کہ پامی کے صدریں پرائیوٹ میڈیا کالجز کو لیڈ کرتی ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تغمہ امتیاز فلمی ایکٹر محوش یاد کو دے دیا گیا ہے جبکہ بیشما لوگ پاکستان کے لیے پرائیوٹ میڈیا کالجز کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں ہمیں تغمہ امتیاز کیوں نہیں ملتا ان سے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے آپ تلوبہ کے فیوچر سے کھیلتی ہیں آپ نے مافیا کو پرموڈ کرتی ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مارے گرد کا چولہ بڑی مشکل سے چلتے ہیں اس طرح سے باتیں گئی تھیں تو جس طرح سے آپ ان چیزوں کو پرموڈ کرتی ہیں تلوبہ کے فیوچر کو آپ نے کیا جس خلونا سمجھا ہوئے جس کا دل کیا آکے بھی جا دیا تو اس طرح سے پھر تلوبہ آپ کو تغمہ امتیاز تو نہیں دیں گے وہ آپ کے گلے میں پھولوں کی ہارت رہنڈ ڈالیں گے ظاہری بات ہے انہوں نے گالی نکال لی ہے آپ نے ان کے زندگی حرام کر دیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تغمہ امتیاز کیوں نہیں ملتا یقین کریں یقین کریں جن تلوبہ نے تھرل ٹائم ریپیٹ کیا سیکنڈ ٹائم کیا اتنی زیادہ ذہنی ٹینشن یہ آپ کی بہادری ہے ای اپریشیٹیو آپ نے پڑے شان ہی ہونا مشکلات کے بعد ہی آسانی آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اپنے لئے ہمارے لئے سب اپنے دوسرے دوستوں کے لئے ہوپی بیسٹ اف لک بیسٹ ویشیز باقی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں ٹینکیو شیئر کر دیں اللہ حافظ